اسلام علیکم جی کیا حال چلیں کیسے ہیں آپ سب تو بناتے ہیں بڑا مزیدار سا ٹیسٹی سا سلاد ایک گاجر لی تھی میں نے اس کو دو کے چھیل لیں گے اور پھر اس کو قدوکشکار لیں گے تو میں لان میں کھڑی ہوں تو چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں بڑی پیاری پیاری سی تو اب تار کٹ دیں گے بڑی مزیدار سی کھیرے کو کٹ کے جیسے مرضی آپ شیپ دے سکتے ہیں کوئی جیسی آپ کو پیاری ہو پیارا سا ٹوماٹر دیکھیں کتنا پیارا کلرفل سا ٹوماٹر لیا ہے اس کو بھی دو کے کاٹ لیں گے پیاس بھی دو کے کاٹ لیں گے ریڈ بھی لے سکتے ہیں وائٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے ریڈ اس لیے دیا تھا ذرا سلاد میں کلرفل لگتا ہے اب کٹی وطار ڈال دی ہم نے اس کو مکس کرنے کے لیے ٹوماٹر ڈال دیا اب اس میں ڈال دیں گے ہم قدوکشکی ہوئی گاجر اور اس کے بعد ڈال دیں گے پیاس پیاس کو دویا نہیں میں نے بس ایسے ٹریکٹ کاٹ کے ڈال دیا اب ڈال دیا میں نے پودینے کے پتے چند بڑے مزے کے لگتے ہیں ہری میرچ نے ڈال دی اور ایک چٹکی زیرہ ڈال دیں گے سابز زیرہ جو کہ بڑا ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں اور اناردانے کا پاورڈر ڈالا ہے میں نے اب ڈال دیں گے آدھا چمچ زتون کا تیل اور یہ کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے زتون کا تیل ہی ڈالیے گا اب کریں گے اس کو مکس بڑا مزے دار سا ہیلدی سلاد بننے والا ہے یقین جانئے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو اب اس کو ہم مکس کر کے ایک بال میں ڈال دیں گے اور میں بتاتی ہوں کہ جب کھانے کے وقت سرف کرنے کا طریقہ کہ ہم اس کو پہلے نمک نہیں ڈالیں گے اب ڈالیں گے اس میں پنچ اف نمک کیونکہ یہ پانی چھوڑ جاتا ہے اگر ہم نمک ڈال دیں گے تو آپ نے کھاتے وقت ہی ڈالنا ہے نمک اور لیمون تو دیکھیں کھائیے انجائے کیجئے دعا میں یاد رکھیں کہ جبائی اللہ